سبسکرائب تو ار چینل با کلکنگ سبسکرائب بٹن کلک تی بیل بٹن اور انجوی دیلیٹس اپلوڈز فرمار چینل شریف خاندان کی مشکلات کم نہ ہو سکی نیب نے ہدیبیا پیپر ملز کیس کھولنے کے لیے اپیل سپریم کورٹ میں دائر کر دی لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کل ادم قرار دینے کی استعداد کہا جی آئی جی رپورٹ میں نئے شواہد سامنے آئے کہ اس کی اثر نو سمات کی جائے اپیل دائر کرنے کے لیے قانونی میادی بھی ختم کی جائے ان کی سیاست صرف اپنے کاروبار بھرانے کی سیاست ہے یہ جب اقتدار میں آتے ہیں تو ان کو عوام کی نہیں اپنے کاروبار کی فکر ہوتی ہے خرق سکمرانوں نے قدم قدم پر عوام کو دھوکہ دیا نون لیگ کو عوام کی نہیں اپنے کاروبار کی فکر ہے آمیروں کی اولاد جمہوری لبادہ اوڑ کر عوام کا خون چوس رہی ہے بلاول بھٹو کے ساہی وال میں مخالفین پروار کہا کہ پیپلز پارٹی اوکارا کے مزاروں کے ساتھ ہے ملک میں سب سے زیادہ کرپشن سندھ میں ہوتی ہے نواز شریف اور آصف زرداری ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں عمران خان کے کراچی میں ایک تیر سے دو شکار کہتے ہیں قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں الیکشن کمیشن نواز اور زرداری کمیشن ناکام سیاستدان چور دروازے سے برسر اقتدار آنا چاہتے ہیں ملک میں جمہوریت کی بنیادیں مضبوط ہیں اب کوئی پاکستان کو خطرناک ملک قرار نہیں دے سکتا وزیر داخلہ ایسن اقبال کا شب قدر میں پاسنگ آرپریٹ سے خطاب غیر ضروری ناصر کو سیاست میں اہمیت دی جا رہی ہے امریکہ ایجنڈے کے تحت پوری دنیا میں آدم استحکام پیدا کر رہا ہے مولانا فضل رحمان کی ملتان میں میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں ملکی بہتری کے لیے تمام اداروں کو ایک پیچ پر آنا ہوگا پاکستان نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں اہام کامیابیاں حاصل کی عالمی میڈیا پاکستان کی درست صورتحال نہیں بتا رہا وزیراعظم کا امریکہ میں بزنس کیومیٹی کے زہرانے سے کتاب کہا کہ دہشتگردی کے خلاف ہزاروں جوانوں اور شہریوں نے جانوں کی قربانی پیش کی سویزر لینڈ کی سرزمین پر پاکستان مخالف سرگردیوں کا معاملہ چیئرمن سینٹ کا سویز سفیر کو ملک بدر کرنے کا مطالبہ کہتے ہیں گوری چمڑی پاکستان میں دہشتگردی ایکسپورٹ کر رہی ہے اور الزام ہم پر تھوپا جا رہا ہے دفتر خارجہ سنجیدہ اقدامات کرے بریکس اجلاس میں بھارت نے پاکستان مخالف قراردات کیسے منظور کرائی چہدری نصار کا پارا ہائی اپنی ہی حکومت پر کردی چڑھائی کہا کہ دشمن کامیاب ہو گیا ہمارے سفارتکار سوئے رہے یہ کس مرض کی دواں ہیں ڈرون حملے ہماری خود مختاری پر سوالیاں نشان ہیں سفارتکاری کوئی آف این آن نہیں ہوتی ایک میٹنگ سے دوسری میٹنگ پر سفارتکاری نہیں ہوتی It's a 24 hour job ہمارے سفارتکار کس مرض کی دواں ہیں دائیوان کے ساتھ کسی خصم کا سرکاری یا غیر سرکاری رابطہ نہیں رکھا جائے گا شمالی کوریا سمیت ایسے ممالک جن سے تعلقات کشیدہ ہیں ان سے رابطے کے لیے دفتر خارجہ اور وزیر آزم ہاؤس سے پیشگی اجازت لینا لازمی ہوگا گزراء سرکاری افسران اور سفارتکاروں کے لیے ہدایت نامہ جاری اسلام آباد ہائے کورٹ نے الیکشن کمیشن کے جانب سے عمران خان کے اخلاق جاری کردہ وارنٹ گرفتاری موت کل کر دیئے توہین عدالت کی کاروائی روکنے کی پی جی آئے کی استدہ مسترد عمران خان کو شو کاز نوٹس کا جواب جمع کرانے کا حکم گورنر ہاؤس کراچی میں محرم الحرام میں امن و امان سے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس مختلف مقاطب فکر کے علماء کرام میئر کراچی ڈی جی رینجرز اور آئی جی سندھ کی شرکر محمد زبیر کہتے ہیں امن و امان کے لیے قیام کے لیے علماء کرام کا کردار مثالی ہے کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں مبینہ پولیس مقابلہ بھتہ خوری کی متعدد وارداتوں میں مطلوب دو ملزمان حلاق لیاقت آباد سے رینجرز نے سٹریٹ کرانکس میں ملوث چار رکھنی ڈکیت گرف کو گرفتار کر لیا کراچی میں ایک ہی دن میں آتش زرگی کے دو بڑے واقعات لزبیلہ میں چار منزلہ گودام میں خوفناک آتش زرگی لاکھوں روپے مالیت کا سامان جل کر تباہ پی سی ایچ ایس میں نیجی کمپی کے گودام میں دھماکے کے بعد لگنے والی آگ نے ایک زندگی نگل لی سندھ میں تلوہ کے مستقبل اور تعلیم سے کھلوار آٹھ سال میں ایک ہزار عرب سے زائد خرچ کرنے کی دعوے دار سندھ سرکار نظام تعلیم میں کوئی بہتری نہیں لاسکی تعلیم کی زبوحالی پر آج نیوز آوام کی آواز بن گیا کراچی سے کشمور تک سکولوں کی بدحالی اور ویرانی پر انتظامیہ کو جگانے کی کوشش سندھ میں تعلیم کی صورتحال علمیے سے کم نہیں سکولوں کی حالت دیکھ کر رونا آتا ہے نسرت سہر عباسی کی آج نیوز سے گفتگو خالد مقبول صدیقی بولے نیت شیک نہ ہو تو مسئلہ حل نہیں ہو سکتا مسیم آفتاب نے کہا ملک میں تعلیم کی سب سے بری صورتحال سندھ میں ہے آئیشہ باوانی کالیج کی ملکیت کا تنازہ برقرار طلبہ نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا تنازے کے حل کے لیے تدریسی عمل جاری رکھنے کے استعدا سمات آج دوبارہ ہوگی سینٹرل جیل ہریپور میں مشال خان قتل کیس کی سمات انصدادی دہشتگردی عدالت میں سات گواہوں کے بیان ریکارڈ سمات 27 ستمبر تک ملتوی مشال خان کے والد کہتے ہیں مقدمے کی سمات سے مطمئن ہوں صوبائی حکومت نے کوئی وعدہ پورا نہیں کیا ہم جو ہے نا جو پی پی کو دو تین دی ہم اس پر خیر حکومت کا شکریہ دا کرتے لیکن ساتھ یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ امارا سوال بھی پورا کرو نہار کے بعد شمالی وزرستان کے کھیل کے میدان بھی آباد ہوں گے میران شہ میں آج کرکٹ کا رانک میلا لگے گا پاکستان 11 اور یوکے میڈیا 11 آج مددے مقابل ہوں گے ممبئی میں شدید بارشوں سے نظام زندگی درہم برہم چطرہ پتی شیواجی انٹرنیشنل ائرپورٹ کا رنوے صبح 6 وجے تک کے لیے بند اندرونوں بیرونے ملک کی درجانوں پروازیں منسوخ سڑکیں تالات کا منظر پیش کرنے لگی ٹرینوں کی آمد و رفت ہی تاخیر کا شکر آہیں آنسو ماتم سوگ میکسیکو سٹی سات آشاریا ایک شدت کے زلزلے سے خندر بن گیا متعدد دیوارتیں اور فیکٹریاں ملیا میٹ ہستے بستے گھر اجڑ گئے دو سو سترہ افراد لکمائیہ جل بنے سیکرو زخنی میکھائل کلاشنکوف کی بندوق کلاشنکوف کی دنیا بھر میں دھوم روسی کمپنی نے روان سال دنیا کے ساتھ ممالک سے کلاشنکوفوں کی فروغ کے محایدے کر لیے محایدوں پر دستخط کی تقریب میں میکھائل کلاشنکوف کے مجسمے کی رونمائی پہلی جنگی عظیم میں تباہ ہونے والی جرمن آف دوست کا ملباب بیلجیم میں سمندر سے مل گیا تئیس افراد کی باقیات بھی برامت آف دوست اٹھاسی فٹ لمبی اور بیس فٹ چاڑی ہے برا کام برا انجام پی ایس ایل فکسنگ سکینڈل میں خالد لطیف پر ساتھیوں کو اکسانے سمیں تمام چھے الزامات ثابت خالد لطیف پر پانچ سال کے لیے فرکٹ کے دروازے بند دس لاکھ روپے جرمانہ بھی بھرنا ہوگا ایشین انڈر گیمز میں پاکستان نے چاہ سو میٹر ریلے ریس میں گولڈ میڈل جی کیا کاجکستان کا دوسرا اور قطر کا تیسرا نمبر ایونٹ میں پاکستان کے تلائی تمہوں کی تعداد دو ہو گئی